ویلکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آپ جہاں سے بھی اس ویڈیو کو واش کر رہے ہیں آپ سب کو میرا سلام ہیلو ہائی نمشکار ویورز آج میں جس سیٹنگز کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ان یوٹیوبرز کے لیے ہیں جو کہ نیو ہیں یا ان یوٹیوبرز کے لیے جنہوں نے ابھی تک یہ سیٹنگ نہیں کی یہ سیٹنگ کیوں امپورٹن ہے اور کس طرح کریں گے اس کیلئے آپ کو ویڈیو کو ان تک دیکھنا پڑے گا تو مزید ٹائم ویسٹ کیے چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرینڈز آج میں جس سیٹنگز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سیٹنگ کا نام ہے کوپا سیٹنگ کوپا کیا ہے کوپا چیڈرنز آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایک ایک لاو ہے امریکن لاو جس میں بچوں کی پرائیویسی کا خیال لگا جاتا ہے یوٹیوب اس لاو کو فالو کر رہا ہے کوپا سیٹنگ کے نام سے تو اب جو کڈ ترٹین ایئر سے کم ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں یو ایس میں ان کو کڈز تصور کیا جاتا ہے تو جو کنٹنٹ کریٹر کڈز کے لیے کنٹنٹ بناتے ہیں ان کو ایک سیٹنگ گنی ہوتی ہے یا چینل لیول پر یا ویڈیو لیول پر اب کڈز کے لیے کنٹنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز وہ کنٹنٹ جن میں اگر جو ایکٹر یا ایکٹرس ہو وہ ترٹین ایئر سے کم ہو یعنی کڈز ہو یا آپ کی ویڈیو میں کوئی ٹائز کی ویڈیو ہو یا آپ کی ویڈیوز میں کوئی پویم سٹوری بغیرہ ہو تو اس قسم کی ویڈیوز کو کڈز کنٹنٹ تصور کیا جاتا ہے اب آپ نے یہ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے اور اس سیٹنگ کو کرنا کیوں ضروری ہے تو اس سیٹنگ کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے چینل پر جا کے یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو پر جانا پڑے گا یوٹیوب سٹوڈیو پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے سیٹنگز پر سیٹنگز پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے کلک کر لینے کے بعد یہاں پر آپشن ہے چینل آپ لوگوں نے آ جانا ہے چینل پر چینل پر جانے کے بعد یہاں پر آپشن ہے ایڈوانٹ سیٹنگز پر آپ لوگوں نے آ جانا ہے ایڈوانٹ سیٹنگز پر یہاں پر جو آپشن ہے یہ تین آپشن ہے یہ کٹس کنٹنٹ سے ریلیٹڈ آپشن ہے اب یہ کیا آپشن ہیں یہاں پر تین آپشن ہے کہ ہاں یہ چینل اس پر جو کانٹین ہے یہ کیٹس کے لیے یہ آپشن چینل لیول پر ہے یعنی آپ کو ہر ویڈیو پر یہ سیٹنگ نہیں کرنی پڑی بس آپ نے ڈیسائٹ کر لیا کہ ہاں یہ کانٹین جو ہے میرا یہ کیٹس کے لیے ہی ہے نیچے جو آپشن ہے وہ یہ جب آپ سلیٹ کریں گے تو یہاں پر آئے گا کہ نہیں یہ کانٹین کٹس کے لیے نہیں ہے دونوں آپشن چینل لیول پر ہیں بس ایک دفعہ آپ نے سیٹ کر لیا آپ کو دوبارہ ہر ویڈیو کے لیے نہیں کرنا پڑے گا لاسٹ جو آپشن ہے یہاں پر آپ کو ہر ویڈیو پر ریسائٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ کانٹین کٹس کے لیے ہے یا یہ کانٹین کٹس کے لیے نہیں ہے تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ ویڈیو با ویڈیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ چینل لیول پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں let's up all میں نے کہہ دیا کہ میرا جو content ہے وہ کٹس کے لیے نہیں ہے تو میں نے اسے save کر لینا ہے یا آپ کے ہاں جو بھی آپ کا option ہو وہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے پھر اب یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھ لیں اگر آپ کا content کٹس کے لیے ہے تو آپ کے پاس کچھ features available نہیں ہوں گی number first comments آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ کے پاس personalized ads ہیں وہ نہیں ہوں گے info cards نہیں ہوں گے end screen بھی نہیں ہوں گے stories بھی نہیں ہوں گی community tabs بھی نہیں ہوں گے notification bell بھی نہیں ہوگا اور user آپ کی ویڈیو کو watch to later بھی نہیں کر سکے گا یعنی اپنی playlist میں save بھی نہیں کر سکے گا تو جب آپ کے یہ features نہیں ہوں گے جیسے کہ personalized ads تو آپ کی revenue automatically نیچے آئے گی اب یہاں پر ایک question بنتا ہے let's suppose کوئی جان بوچ کر اس کا جو content ہے وہ creates کے لیے ہے اور وہ اسے not forget کے لیے select کر لیتا ہے تو کیا ہوگا تو اس کو consequences کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کیا consequences ہیں آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے آپ کا اگر channel monetize ہے وہ demonetize ہو سکتا ہے آپ کا even channel بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے وہی option select کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے suitable ہیں اب یہ جو نئے youtube ہیں وہ اس طرح کر لیں گے یہ settings اب جو پرانے user ہیں جن کی پہلے سی ویڈیوز ہیں تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے جو پہلے ویڈیوز ہیں انہوں نے چلے جانا ہے ویڈیوز پر یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی یہاں پر یہ میرا demo account ہے یہ تو ایک ہی ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی ویڈیو select کر لینا ہے یہاں پر آ جانا ہے edit پر اب آپ کو جو ویڈیوز لگتی ہیں کہ وہ kids کے لیے ہیں یا kids کے لیے نہیں ہیں تو آپ نے ہر ویڈیوز کے لیے آ جانا ہے let's suppose میں وہ ویڈیو select کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جو kids کے لیے ہیں تو میں نے select کر لینا ہے وہ ویڈیوز let's suppose 12 ویڈیوز ہو گئیں جو کہ kids کے لیے تو میں نے وہ select کر لینا ہے آ جانا ہے edit پر اور یہاں پر میں نے آ جانا ہے audience پر audience پر آنے کے بعد یہاں پر یہاں پر آپ لوگوں نے select کرنا ہے کہ یہ content kids کے لیے ہیں یا kids کے لیے نہیں ہے let's suppose میں نے یہ select کر لیا clear تو کیا ہو گیا میرا یہ content جو ہوگا جتنی ویڈیوز ہوگی ان کے لیے option select ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے update videos کر لینا ہے i understand the education of this action اور update videos تو automatically on videos کا اگر وہ میں نے content جن کا میں نے set نہیں کیا یا غلط set کیا تھا تو اس طریقے سے آپ اس کو update کر سکتے ہیں تو friends یہ بہت important settings ہیں اگر آپ نے یہ setting نہیں کی تو آپ کے پاس یعنی channel level پر نہیں کی تو جب بھی آپ video upload کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہر دفعہ نئی video upload کرتے وقت یہ option آتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہیا کہ یہاں پر یہ option یا channel level پر آپ لوگ نے کرنا ہے یا آپ نے video by video کرنا ہے تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ نے یہ setting سیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح ہم لوگوں نے popa settings کرنی ہے اگر آپ نئی youtuber ہیں by the way آپ بتاتے چاہیے یہ جو update ہے یہ تقریباً 3-4 مہینے پرانی update ہے اس پر میں نے video بنائی بھی ہوئی ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ channel نئے چینل بنا ہے تو ان کو اس update کا پتہ ہونا چاہیے یہ setting ان لوگوں کو کرنی چاہیے یا جنہوں نے اب تک نہیں تھی تو لازمی ان ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کو بھی یہ settings کرنی چاہیے تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو سے توڑا کچھ بھی سیکھ لیا ہو تو ویڈیو کو کرے لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارا ایک چینل اور بل آئیکن پر play کریں تاکہ اس طرح کی important videos کی notification آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ملیں اور آپ کوئی بھی interesting ویڈیو میں اس نہ کریں تو اپنی دعا میں یاد رکھیں take care اللہ حافظ